السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ٹن کی اسلامیات رکوع نمبر تین کے مشکی سوالات پڑھیں گے سب سے پہلے ہم الفاظ مائنی پڑھتے ہیں شرب الدباب بدترین قسم کا جانور استجیبو حکم مانو پکار کا جواب دو یحولو حائل ہوتا ہے مستضعفون مقلوب بے زور یتخطفا وہ اچک لے جائے لا تخون تم خیانت نہ کرو یہ ہے مارے الفاظ مائنی اب ہم دیکھتے ہیں سوالات کے جوابات شرد دواوی کیا مراد ہے شرد دواوی کا لفظی مطلب ہے بدترین قسم کا جانور یہاں بدترین جانور شمرات وہ لوگ ہیں جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھنے وہ رکھنے کے باوجود اکل و شعور سے کام نہ لئے تو وہ جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے ان آیات میں دو طرح کی خیانت سے منع کیا گیا نمبر ایک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت سے مراد ان کی اطاعت نہ کرنا احکامات سے مو موڑنا اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا نہ کرنا نمبر دو اپنی امانتوں میں خیانت کا مطلب ہے کہ اپنی فرائز سمیداریاں پوری نہ کرنا اللہ نے اپنے فرائز کو احسن طریقے سے انجام دینے کا حکم دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے حکمِ الٰہی سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے اس آئیت میں منافقین کو حکم دیا گیا کہ وہ جہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں یہودیوں کا تحضی عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی یعنی ہم نے آپ کی اطاعت فرما بداری کریں گے حالانکہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی بات دل سے نہیں سنتے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نصیق تمام جانداروں سے بدتر پہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اس آئیت میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ جو لوگ سننے اور بولنے کی صلاحیت کا درست استعمال نہیں کرتے وہ جانداروں سے بدتر ہے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو نہ حق بات کرتے ہیں نہ حق بات سنتے ہیں اور اللہ کی اطا کردہ اقل و شعر کی صلاحیتوں سے کام نہیں رہتے ایسے لوگ جانداروں سے بدتر ہوتے ہیں نمبر چیم ہے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ چاند رکھو آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کی ہدایت کے رستے سے بٹک جائے اور نیکیوں سے مو موڑ لے اور انسان کا دل ایسی قوت رکھتا ہے جا ایسی اچھائی جا برائی کی طرف مائل کرتا ہے کہ اگر انسان نیکی سے مثلسل مو موڑے رکھے تو پھر کبھی بھی اس کا دل نہ ہدایت حاصل کرتا ہے نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی پھر کبھی اس سے کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا دال ہے وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْكُمْ خَوَسْغَ ترجمہ اس فتنے سے دورو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں اس آئیت میں نیک لوگ کو ایسی تباہی سے بچنے کا حکم دیا گیا جس کا شکار کناہگاروں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہوں گے جب کسی قوم پر گناہوں کی وجہ سے تباہی آ جائے تو نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں یعنی اگر کسی قوم پر عذاب آئے گا تو جو نیک لوگ ہوگے وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے اس لیے انہیں چاہئے کہ وہ اپنی قوم کی حالت سے بے فکر نہ ہوں لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں تاکہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں اور بلائیں سے رکھیں تاکہ وہ گناہگاروں کو بھی ہدایت کے راستے پہ آ جائیں سب لوگ عذاب الہی سے بچ کے امن و سکون کی زندگی گزاریں نمبر ہی ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْغَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ تجھمہ چاند رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آسمائش ہے اور جہ کے اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا سواب ہے مال اور اولاد ایسی چیز ہے جن سے انسان بہت محبت کرتا ہے اور بعض اوقات انسان اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر ناجائز ضرائع احمدیں بھی اختیار کر لیتا ہے اس درس سے کہ کہیں میری اولاد جو ہیں وہ غربت کی زندگی نہ گزاریں اس طرح بعض اوقات دولت کا غلام بن کر حرام اور حلال کی تمیز انسان کھو بیٹھتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بڑا پتنا قرار دیا اور یہ انسان کے لیے آسمائش ہے جس سے انسان دنیا میں آسمائیہ جاتا ہے نیک انسان اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے انسان معاشوں پر پورے اترتے ہیں ان دونوں چیزوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو فراموش نہیں کرتے اس کے بعد نیک لوگوں کے نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجات ہیں آگے آج ہمارا ٹیسٹ ہے آپ لوگوں نے اب ٹیسٹ کے لیے ریجسٹر نکال لیں سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر ایک ہے ترجمہ کرنا ہے آپ نے اس آئیت کا ترجمہ کرنا ہے اور سوال نمبر دو ہے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور سوال آپ لوگوں نے سوال کا جواب دینا ہے یہ آپ لوگ کا ٹیسٹ ہوگا ٹین مارک کا اور آپ لوگوں نے یہ ٹوئنٹی فائیو منٹ میں کرنا ہے اور کر کے اپنے ریجسٹر دو بجے سے پہلے پہلے تک سکول میں سب منٹ کروا دینے ہیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے سوری آپ لوگ ڈائیری بھی دیکھ لیں سورت انفال کا نمبر تین کی مشک یاد کریں اور الفاظ معنی جو ہے وہ لکھیں گے آپ لوگ گھر کے کامے الفاظ معنی لکھیں گے اور اپنا ٹیسٹ کر کے دو بجے سے پہلے پہلے تک سکول میں اپنے ریجسٹر سب منٹ کروا دینے ہیں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا شکریہ